تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور توفیق دے اس کی بڑی رحمت ہے اس کا بڑا اس کا خرم ہے جی تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ قسم سے ملتی ہیں تو اس کا بس چکر ہے اس کا خرم ہے اس کی رحمت ہے آپ کے سوائل آپ آئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نوازا تو یہ جو ہے نا یہ محبت کی بہت ہے یہ اریک ارسانی ہے کئی آتے ہیں وہ اپنے محبت میں آتے ہیں تو بعض لوگ ایسے آتے ہیں کہ وہ قبولیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ لے قبول فرمایا آپ کا آنا جانا اور آپ کے تفیار ہمیں بھی نواز اسجی زیادن ہے haha اللہ کی رحمت ہے اور گرکت ہے ہم جی آپ پہ اور بہت شکریہ talks بہت شکریہ nós� میں ہی آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا یہ بہت بڑی سعادت ہے کہہ رہے تھے کچھ کہیں میں نے کہا میرے تو الفاظ نہیں ہیں کچھ کہنے کے اسے یہ تو وہ حد ہے جس سے آگے ساری حدر ہی سطح ہوئی ہے حدر ہی نہیں جی انفاظ نہیں ہے انفاظ ہی نہیں ہے یہ اس کی خاص رحمت ہے جو اس نے توفیق دی ہے بس بہت بڑی توفیق ہے یہ کائنات کا سب سے بڑا سرمایہ آپ کے پاس ہے ایک بہت 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 بات آپ سے پڑکے کوئی کائنات میں، بدل کوئی امیر نہیں ہے جو چیز آپ کے پاس ہے جب آئینا تو بھئی جہرال آپ جاندے ہیں تو.. سرکار نے فرمایا کہ یا یہ 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 چیزیں جو ہے نا یہ آپ ایک یعنی پوری کائنات کو آپ نے دیکھا تو آپ سے ذکر ہوا جب ابو جال کا تو ایک یعنی لمحے میں ساری کائنات کو دیکھا آپ نے اس میں ٹائم کس کے بات نہیں بولا تو تو کہنا نے کہی یہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے تو ہمیں یہ بتایا کہ انہوں نے اس طرح تھوڑے سا ٹائم میں جو جس کو مہین کو کبھی نہیں پہنچ سکا تو ابو جال کہنا جب ذکر کیا نا تو آپ نے صدیق پڑھا دی رہا تو آپ نے پھڑا ہے کہ یہ کس نے کہا تو وہ کہہ رہے جی تمہارا یار جو ہے صدیق اللہ 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 صدیق اللہ 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 وہ ان کے مطلعہ فیال تھا کہ کوئی اثراز کریں گے کوئی بات کریں گے ابو جال کو دینے تو یہ ہی تھا نا جا آپ نے پہلے پہلے کہا کہا کس نے کہا تو مارے یار نے وہ چھوڑ تو ساری باتیں ختم انہیں جو فرمائے لے وہی وہی یعنی ساری کائنات کو آپ نے سیر کی دیکھا اور ایسیس کیا اس کو تو ابو جال اس نے یہ نہیں کر سکتے جب آپ نے فرمایا کس نے کہا تو آپ نے فرمایا تمہارے میرے یار نے کہا تو اس کو کوئی اسے نہیں کوئی رواسکتا کوئی ہے بس اور کچھ نہیں ہے اور درہیر ہو گیا وہ دفا ہو گیا انہیں کو کوئی نہیں شہر سکتا انہیں تو یہ محبت چیزی اسی ہے جی یہاں بڑے بڑے لوگوں نے اتراز بھی کوئی علماء حضرات انہوں نے بھی کوئی ایسی بات کہہ دی لیکن جو صدیق اکبر رضی اللہ تو آپ نے فرما دیا وہ صدر رات دین نہیں گئی اگر آپ نے فرمایا انہوں نے کہا وہ یاد میری یاد نے کہا چھوڑ دو تباہ ہو جا سکا جو آپ نے فرما دیا وہ ہی ہے بس تو یہ ماننے والی باتیں یہ وہ ہی ہیں ہمارے لیے تو سب کچھ ہوئی ہے وہ یہ سب کچھ ہوئی ہے اور آقا صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ باب نہ ہوتے تو میں اپنا رب وہ نہیں نہ ظاہر کرتا نہ ظاہر کرتا تو اس کے پیچھے کیا بچا کہ رب بھی ان کی وجہ سے ہے اگر وہ نہ ہوتے تو رب بھی اپنا آپ ظاہر نہ کرتا تو آپ کا ٹائم لیا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے تو آپ نے فرمایا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سرکار کے بعد آپ کا مقام ہے تو آپ نے پوچھا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا اے صدیق تم بے نہیں جانتے اے صدیق تم بے نہیں جانتے میری حقیقت کو وہ کائنات جو ہے نا وہ اس میں کوئی وہ میں جان دو میرا رب جانتا بے شک بے شک تو یہ اللہ تعالیٰ ایسی رحمتِ برکتیں آپ کو بھی نصیب کرے آپ کے دولہ میں بھی نصیب کرے تو یہ جو ہے نا یہ برکتیں ان کی دھم سے ہی ہیں سب کچھ بے شک سب کچھ کائنات میں ہر چیز ان کے دم سے بے شک ماشاءاللہ 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 اور ماننے والی باتیں ہیں جو نہیں مانتے ہیں لاکھوں نے ریفرنس دے دو دلیلیں دے دو تو ماں بندہ خراب کر لیتا ہے وہاں بولنے کی جگہ ہی نہیں ہوئے اللہ نے دلوں پہ جب تعلی لگا دیئے جب ان کے دل سخت ہو گئے تو وہ بات نہیں اترے گی تو یہ بات اسی کے دل میں اترے گی جس کو اللہ نے توفیق دی توفیق دی ہے اور جس کو اللہ سراتِ مستقین پہ چلانا چاہتا ہے راہِ راست پہ لانا چاہتا ہے اس کو یہ راہ دکھاتا ہے محبت ہر دل میں نہیں آتی اور حراقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ کیسے آسکتی ہاں یہ کائنات کی سب سے نایاب چیز ہے جی محبت جو ہے نا اور حراقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے گینتی کوئی چیز نہیں کوئی کچھ نہیں ہے کوئی ہے کچھ وہ نہیں ہے اللہ ہمیں ان کی محبت میں رکھے آمین اللہ ہمیں ان کی نسبت میں رکھے اور ان کے جو اولاد ہیں ان کی نسبت میں رکھے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہمیں محبتہ رکھے کچھ ان کے دم سے ہی ہے جو کچھ یعنی آپ ترقار کے آپ کی آل آپ کی صحابزادی وہ جتنے صحابہ اکرام ہیں آپ کے دم سے ہی ہے آپ نے مور لگائیں لگی تو سب کو آزل ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ خیال لکھیں